اسلام علیکم دیوری سٹوڈنٹس ویلکم بیکٹو بیالوجی فیریز جی سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سائٹو سکیلٹن سائٹو سکیلٹن is a large network کنسسٹنگ of پروٹین فائیبر و ادھر مولیکیولز that give shape and structure to the cell in the body جی سٹوڈنٹس سائٹو سکیلٹن کیا ہے یہ پروٹین فائیبرز ہوتے ہیں اور ایک لارج نیٹورک بنایا ہوتا ہے انہوں نے سل کے سائٹو سول کے اندر اور سیل کو یہ structure اور shape provide کر رہے ہوتے ہیں thread like protein structures ہوتے ہیں fibers ہوتے ہیں جو کہ پورے cytosol میں present ہیں اور سیل کی shape کو maintain کر رہے ہیں سیل کی structure کو maintain کرنے میں help out کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سیل کے cytosol کے اندر موجود ہوتے ہیں اب cytoskeleton کے در جو protein پائے جاتی ہے اس میں خافی زیادہ protein ہیں جیسے کہ tubulin ہے actin, myosin, tropomyosin وغیرہ یہ پروٹین جو ہیں یہ سائٹو سکیلٹن کے اندر موجود ہوتی ہیں جیس فوڈنٹ سیل کے اندر سائٹو سکیلٹن تین ٹائپ کا ہوتا ہے سب سے پہلے ہیں مایکرو ٹیبیولز مایکرو فیلامنٹس اور انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس یہ تین ٹائپ موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے مایکرو ٹیبیولز کو ڈسکس کرتے ہیں مایکرو ٹیبیولز آر لانگ ان برانچڈ اور سلنڈریکل سٹرکچر سب سے اگر ہم لنگ وائز بات کریں تو سب سے لانگ ہوتے ہیں یہ ان برانچڈ ان میں کوئی مزید برانچنگ نہیں ہوتی اور بہت ہی باریخ سے سلنڈر شیپ ان کی ہوتی ہے سٹرکچر ہوتا ہے سب سے زیادہ ڈائیومیٹر جو ہے مایکرو ٹیبیولز کا ہوتا ہے that is 25 نینومیٹر یہ آپ کہہ لیں کہ سب سے موٹے ہوتے ہیں مایکرو ٹیبیولز 25 نینومیٹر ان کا ڈائیومیٹر ہوتا ہے اور مایکرو ٹیبیولز جو ہیں ٹیوبیولن پروٹین کے بنے ہوتے ہیں جیڈیو سٹوٹنٹ اگر ہم ان کا فانکشن دیکھیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے سپنڈل فائبر بنوانا جب مایٹوسز ہوتی ہے سل ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس وقت سپنڈل فائبر سینٹریولز سے نکل رہے ہوتے ہیں اور جنہوں نے آ کر کروموسوم کے ساتھ اٹیچ کر کے ان کو پل کرنا ہوتا ہے تو یہ سپنڈل فائبر جو ہیں یہ مایکرو ٹیبیولن نیچر ہوتے ہیں ٹیوبیولن پروٹین کے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ انٹرنل سٹرکچر پروائیڈ کرتی ہے سل کو اور اس طرح سے اگر ہم پیرامیشیم کے بات کریں تو اس میں سیلیا فارمیشن کرواتی ہیں بیکٹیریا کے اندر فلجیلا فارمیشن بیسل بوڈی فارمیشن سل کے اندر سینٹریولز فارمیشن سینٹریولز وہ ہوتے ہیں جو کہ اینیمل سل کے اندر بن رہے ہوتے ہیں جن کے اندر سے سپنڈل فائبرز بننے ہوتے ہیں اور وہ سپنڈل فائبرز کیا کرتے ہیں مایٹوسز کروانے میں ہیلپ اوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ سل کو سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ فارم ہے مایکرو فیلمنٹس مایکرو فیلمنٹس مور سلنڈر ہوتے ہیں باریک ہوتے ہیں ان کا ڈائیمیٹر جو ہے یہ سب سے کم ہوتا ہے ان کا ڈائیمیٹر اباؤٹ سیونڈ نینو میٹر ہوتا ہے اور مور سلنڈر ہوتے ہیں سب سے باریک جو ہیں یہ مایکرو فیلمنٹس ہوتے ہیں اگر ہم کیمیکل کمپوزیشن دیکھیں تو یہ کونٹریکٹائل پروٹین جس کو ہم ایکٹن کا نام دیتے ہیں اس کے بنے ہوتے ہیں جو دیر سٹوٹنٹ اگر اس کا فانکشن دیکھیں ہم تو اس کا فانکشن کیا ہے کہ یہ انٹرنل سیل موشن کرواتا ہے انٹرنل سیل موشن مینز کے جتنے بھی اندر آپ آرگینیلیز ہوتی ہیں آرگینیلیز کی مومنٹ جو ہے وہ مایکرو فیلمنٹس کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے یہ ان کی آرگینیلیز کی مومنٹ میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ سائیکلوسز اینڈ امیبائیڈ مومنٹ میں بھی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ امیبہ اپنی سوڈو پوڈیا فارمشن کرتا ہے سوڈو پوڈیا کیا ہوتے ہیں اس کے فالز آرم لائک سٹرکچر تو اس کے اندر یہ سائٹو سکیلٹن جو ہے موو اس کو امیبائیڈ مومنٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے سائٹو پلاسمنک مومنٹ میں ہیلپ آؤٹ کروا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ سل کو سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تھرڈ مرپس ٹائپ ہے انٹرمیڈیئٹ فیلمنٹ انٹرمیڈیئٹ فیلمنٹ جو ہے ان کا ڈائیامیڈر مائکرو ٹیبیوز اور مائکرو فیلمنٹ کے انٹرمیڈیئٹ ہوتا ہے درمیان میں ہوتا ہے یعنی کہ نہ بہت زیادہ یہ ڈائیامیٹر ورث میں زیادہ ہوں گے نہ کم ہوں گے about 8 to 10 نینو میٹر انٹرمیڈیئٹ ہوتے ہیں یہ ان کا کام کیا ہے یہ سیل کو شیپ پروائیڈ کرتے ہیں اور جتنے بھی سیل کمپارٹمنٹس ہیں سیلولر کمپارٹمنٹس ہیں ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ نرو سیلز کے اگر ہم بات کریں تو نرو سیلز کے اندر ایک زون فارمیشن کروانے میں بھی ان کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو دیر سٹوڈنٹ یہ تھی انس کی تین ٹائپس ہم اس کے اندر شارٹ قویسٹن دیکھ لیتے ہیں شارٹ قویسٹن ہے سب سے پہلے differentiate between مائکرو ٹیبیولز اور مائکرو فیلمنٹس سیکنڈ ہے give role and composition of سائٹو سکیلٹن and the third one is what are intermediate filaments جیس ڈیر سٹوڈنٹ تو یہ تھی آج کا ہمارا لیکچر stay connected thank you and Allah حافظ